اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹ سے دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں پروپٹی کے مطالق بہت ہی اہم معلومات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں بلکل قریبی حیدر آباد ہے پیچھے بورٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور ہائیوے کے پاس میں حیدر آباد سے پہلے میں کھڑا ہوں میں تھوڑی سی معلومات دوں گا جو کراچی سے آنے والی روڈ ہے ہیدر آباد یہاں پہ سروے زمینوں کے حوالے سے اور میرا خاص موضوع ہمیشہ سروے زمینے ہیں اور سروے زمین میں جب بات کرتا ہوں مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شعور دوں بڑے بڑے لوگ لوٹے ہیں کڑوڑوں روپے لوگوں کے لوٹے ہیں آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ یہاں پہ زمینوں میں جو لوگ خریداری کرتے ہیں اس میں بڑی اہم بات چاہے آپ بہت بڑے بزنس مین ہوں بلڈر ہوں پیسے والے ہوں یاد رکھیں یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے سروے زمینے کے اوپر وہ ہے دراصل علف فارم یہ یاد رکھیں یہ فارم سیون کی ایک نمبر کی انٹری ہوتی ہے انٹری نمبر ایک اور بی انٹری جو ہوتی ہے سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے آج بہت سے لوگوں کے یہاں پہ زمینیں لوٹی ہیں کہ ان کے پاس زمین تو خرید لیتے ہیں اب یہ میں پیچھے گزر رہا تھا اور وہاں پہ ایک زمین آئی تھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب نے دس کروڑ روپے دیئے اس کے بعد پارٹی بدل گئی اس کے بعد دوسری پارٹی آگئی اس نے فارم علف تھا اس کے پاس اور اس نے وہ کوٹ چلا گیا اے سب دھندے ملی بھگت ہوتی ہے آخر میں جس کے پاس فارم علف تھا اس کو وہ زمین مل گئی اور جو بیچارے نے دس کروڑ روپے دیئے تھے اس نے مزید دس کروڑ آفر کی لیکن وہ زمین اس کو نہ ملی نوری آباد کا یہ واقعہ ہے اور نوری آباد اس سے پہلے کھانا بولا کھانے اس کے ایریے میں اور بہت سے علاقے ہیں جو حیدرباد سے آتے ہوئے راستے ملتے ہیں بہت زیادہ خیال کریں بہت زیادہ جو ہے فراڈ ہوئے لوگوں ساتھ یہاں پہ آپ کو کئی کئی پارٹیاں ملیں گی اس سے سے جنگوں پر کہ آپ کو ایک پارٹی ڈیل کرے گی اور وہ کہہ گی یہ میرے پاس زمین ہے اور وہ آپ کو سودا ہو جائے گا آپ پیسے دے دیں گے آپ نے ایک مناسب مانٹ دینے کے بعد مہینے مرد آپ کام کر رہے ہوں گے تو چالیس بن جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو زمین آپ کے کہاں سے آگئے اور وہاں پہ ایک پھڑا نیا شروع ہو جائے گا اور آپ نے زمین سے دز برطار ہو جائیں گے تو دوستو میری ویڈیوز میں آپ کو اور بہت سی معلومات رہے گی لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اس لیے کہ پراپیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ منفرد آپ کو اور مختلف انداز میں آپ کو معلومات دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ فراڈ سے بچے گئیں لوگوں کو میرا مشن ہے کہ فراڈ سے بچائیں زمینوں کی اصلیت بتائیں زمینوں کی حقیقت بتائیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ان زمینوں کے حقائق کو جان سکیں دوستو ساتھ رہیے آج کل یہاں پر جو روڈ کی زمینوں کے بارے میں کیا ہے یہاں پر کیا اس وقت کون کون سے اس وقت دے لگتے ہیں اور کون کون سے علاقے لگتے ہیں یہاں سے اگر ہم کراچی سے ہم واپسی میں حضرباد کی طرف جائیں وہاں سے ہم واپسی میں نکلیں گے تو ہمارے کو آگے پڑے گا دے کلو کو ابھی ہم کراچی سے حضرباد سے اگر آگے نکل رہے ہیں اس کے اسٹرینج کے بعد تو کون سا دے آ رہا ہے اس سے دے آ رہا ہے دے کوستان ڈسٹرکٹ ہٹھا پڑے گا یہ یہاں کی جو دے تھی یہاں کے جو علاقے ہیں یہ سارے انسروے انسروے نمبر ہیں ٹھیک ہے پرانے جو انگریز کے دور کے نمبر تھے سمجھو کہ کسی کا دس اکڑ کا بارہ اکڑ کا اور دے کوستان جو ہے اس میں سب سے زیادہ بڑے سے بڑا سروے نمبر ہلٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور جو آگے ہم لوگ اس میں لوگ کا سروے نمبر سو اکڑ پہ تو اس کا جہاں پہ کھیت کا پانی جہاں پہ جا کے رکتا تھا اور جس کی چراغہ بنتی تھی تو وہاں تک اس کی زمین اس کے سے میں ہی آتی تھی اچھا مزید پہ پھر آگے ہم لوگ چلیں گے دے کلوکور آ رہا ہے ٹھیک ہے نا دے کلوکور میں وہاں پہ سارے سروے نمبر بیج سے کسی سروے نمبر میں بیج سے اکڑ ہے یا دس اکڑ ہے آٹھ اکڑ ہے اور اس میں زیادہ بڑی زمین نہیں ہے یہ دوہزار بارہ میں جب یہ پرویز مشرب کا دور چلا تو اس میں لوگوں نے مکتیارکار پلس پٹواری وہ آپس میں ملی بغت کر کے دو نمبر کاغزات پائلے انہوں نے کافی بنائی اور سارا بے کا ریکارڈ رکھے ان کو پائلے سو سو اکڑ کی جس کو سمجھو کہ جس کی آٹھ اکڑ کی تو اس کو زیرو دے کے اسی اکڑ کر دیا اور جس بندے کی تھی اس کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ میرا ریکارڈ کان گیا اچھا وہ ریکارڈ دوسرے کو بھما کے دے دیا اچھا یہ وہ بیچارہ بھی کہ دیاتی بندہ جاتا ہے اپنے ریکارڈ کے لیے کافی لے کے پرانی وہ بولتے ہیں بھائی آپ کا ریکارڈ نہیں مل رہا ہے کافی لوگ بچارے دھکے کھا کے ابھی پہلے ڈسٹرک دادو تھا یہ ڈسٹرک جامشورو باد میں بنا ہے ابھی کافی لوگ دادو گئے ہیں دادو سے ان کا ریکارڈ پرانا مل رہا ہے لیکن جامشورو بھی آلی آفیت میں آپ کو ریکارڈ یہاں پہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے باقی ہم اسے چلیں گے پھر آگے آ رہا ہے دے اطلبوت دے ببربند اور دے اٹپلان اٹپلان میں بلکل دوبارہ بتائیں شام بھائی دوبارہ نام بتائیں ان جگہوں کا دے کا دے ہے کوئستان ڈسٹرک تھٹھا ٹھیک ہے اس کے پھر بعد میں دے آئے گا دے کلوکور ڈسٹرک جامشورو ڈسٹرک جامشورو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بنائی بھی ہیں اچھا مینڈ روڈ کی جو بھی زمین ہے اس پہ ہائی فائی جو بھی یعنی کے طاقتور سے طاقتور لوگ آگئے ہیں ادھر کافی ایسے لینڈ گریبر بھی آگئے ہیں جنہوں نے فائلیں بنا کے فائلیں رکھے وہ بولتا ہے میری ہے وہ بولتا ہے میری ہے ابھی علب کا ریکارڈ کسی کے پاس بھی جن جے بھی جو روڈ پہ زمین ہے کسی ایک دو کے پاس علب کا ریکارڈ آپ کو ملے گا باقی کسی کے پاس بھی علب کا ریکارڈ نہیں ملے گا اچھا جی اچھا اچھا علیف کا ذرا بتاؤ ہم بھی اپنے ناظرین کو بتاتے رہے ہیں علیف کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ انگریز دور کا ہے انگریز دور میں پرانے سمجھو کہ مدر انٹری تھی مدر انٹری والے کھانتے جو دادو آج کل دادو کی آفیس میں بھی ریکارڈ پڑھا ہے کافی لوگ بچارے دھکے کھاتے جاتے ہیں جہاں پہ جتنے بھی کھانتے ہیں کھاتے دار سروی نمبر ہیں وہ تمام گریب لوگ اور نہ پہنچنے والے لوگ ہیں وہ آفیس میں پہنچنے کے لئے یہاں پہ کھانے کے لئے بھی نہیں ملتا ہے تو آفیس کہاں پہنچیں گے آج کل آفیس جاؤ تو کھالی پٹوار ہی بھائی گھائی صاحب نہیں ہے مکتیار کار نہیں ہے ریکارڈ ڈی سی کے پاس کبھی بولتے ہیں کبھی بولتے کہ ہیں وہ بیچارے دربدر گھوم کے پھر واپس نا امیدی کی واپس میں واپس آجاتے سرئی ہے آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم چلیں ایسے لوگوں سے معلومات دیں جو کہ اچھی معلومات رکھتے ہوں ریال معلومات رکھتے ہوں کیونکہ ہمارے چینل ہے بھئی حقیقت مبنی اور ہم حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے اس کی مدد سے آپ جان سکیں کہ اصل حقائق ہے زمینوں کے بارے میں آپ سے صرف ہمیں دعائیں چاہیئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں اس معاملے میں صحیح معلومات دینے کے لئے تو اس لئے ہم مقامی لوگوں کو بعض دفعہ بھی لے کے چلتے ہیں اور یہ بھی کوش کرتے کہ جو کہ صحیح چیزیں بتائیں اور صحیح معلومات دیں زمینوں کے بارے میں بھی ہم بڑی زمینوں پر کام کرتا ہوں ایک عرصے سے پچھ سال سے کر رہا ہم الحمدلللہ جو سروے زمین ہیں اس کے پہچان اس کے جان نمی اور ان سروے زمینوں کے سادے بھی ہم کوش کرتے ہیں تو اس میں کوش کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے صحیح معلومات دیں تو یہ اس وقت جاری ہے جی بیریہ ٹاؤن بن رہا ہے ٹھیک ہے ن بیریہ ٹاؤن میں شپٹنگ صرف بیریہ ٹاؤن کے لئے باقی کسی کو بھی اپنا خانتہ ٹرانسفر کے لئے نو سی بھی نہیں دی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹرانس کر کے ڈسٹرک جام شوروں میں ٹھیک ہے ڈسٹرک جام پہلے اپنا ذاتی پراپٹی ہوئے وہ اپنا نو سی نہیں نکال سکتا ہے اچھا آپ کہنا یہ ہے کہ بیریہ نے پہلے سے ہی ایسی سی ٹرانسفر سارا سب کو اپنے پاؤن میں لے لیا کہ بھائی یہ ساری پراپٹی میرے کو دو میرے سے بیچ اور کسی کو بھی نہیں چینل والے اس کے ساتھ ہیں آپ ٹوٹل چینل والوں کو پاس جاؤ گے سب کو کسی کو بنگلا دیا ہوا ہے کسی کو منتلی آرہی ہے کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے کسی کو اپنا تور کرایا ہے کسی کے بیٹے لگے پڑے ہیں وہ کہاں بولیں گے اچھا جی تو بہریہ کے پاس کہاں سے آگئے کیسے آگئے بہریہ کے ساتھ انہوں کو مکتیار کر اور پٹوار ہی ان کے ساب اپنے بندے ہیں انہوں نے بھولا بھائی یہ جیسے اپنے ریکارڈ میں دیکھا کہ یہ بنانے بندے کا بھولایا بھائی یہ دیتا ٹھیک ہے نہیں تو ریکارڈ جائے گا پہ اچھا اونے اپنے پیسے مطلب وہ دیکھ اس کو فاری کر دیا آگئے کرون روپے ایک کھالی فلیٹ دے رہا ہے تو تیس سے پچاس لاکھ دے رہا ہے یہ بھی تو انٹ صاحب دیکھیں نا اب اس میں بھی تو گورنمنٹ کو آگئے کوٹ کو بھی تو کوٹ نے اسٹے لیا مکتیارکار پٹواری ڈی سی وہ اپنے پارس رکھتے ہیں